اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسپائر لائف اور میں ہوں محمد یاکوب آج ہم آپ کو کینیڈا ونڈر لینڈ لے کر آئے ہیں اور کینیڈا ونڈر لینڈ کی سیر کراتے ہیں یہ انٹرز ہے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جو ہے گیٹس لگے وہ ہوتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم آپ کو شاک ویوز میں لے جاتے ہیں جو یہاں کی بڑی مشہور رائیڈ ہے اور کسی بھی رائیڈ پہ جانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے انسٹرکشنز کو دیکھ لیں تاکہ آپ اپنے سیفٹی کا میعار قائم کریں اور ہائٹ چیک کر لیں تو جناب ہم شاک ویوز کے سامنے آگئے ہیں اور اسٹاف جو ہے انہوں نے پریپیشن شروع کر دی ہے لوگوں کو بٹھانا شروع کر دیا ہے سیفٹی چیک کرنا شروع کر دی ہے کہ پ جو بیلٹس ہیں اور ہکس آگئے ہیں اور اب اسٹاف اس کو باری باری سارے لیپس کو چیک کرے گا اس رائیڈ کے تقریبا سکس ونگ ہیں جو کہ کسی ہشتپا کی طرح جو ہے اکٹوپس کی طرح اور جب گھومے گا تو نہ سیفیر روٹیٹ کرے گا بلکہ ہر ونگ جو ہے وہ سیپریٹلی بھی گھومے گا جو کہ گھومنے والے کو رائیڈرز کو اوپر نیچے ہیڈ ڈاؤن ہیڈز اپ ان کی پوزشن میں گھوماتا رائے گا تو ابھی اسٹاف چیک کر رہا ہے آپ د دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہے جنہوں نے آپریٹ کرنا ہے وہ اپنے کے پر میں سٹاف پہنچ چکا ہے اور وہاں سے وہ آپریٹ کرے گا انہوں نے چیک کیا سیکنڈ سٹاف سے کیا سیفٹی کمپلیٹ ہو گئی اور اب یہ سٹارٹ ہونے والا ہے ابھی میں نے پیشے بیکراؤن میں بھی آوازیں جو ہے وہ سیف نہیں کیا ساؤنڈ میوٹ نہیں کیا تو آپ کو سکتا ہے یقین ان کی بھی آوازیں آئیں گی جو رائیڈرز ہیں تو اب جناب یہ اٹھ چکی ہے رائیڈ اور اب یہ گھومنا شروع کر دے گی تو آپ دیکھیں گے گی یہ رائیڈ پہلے روٹیٹ کرے گی کلوک وائز اور پھر انٹی کلوک وائز اور ساتھ میں جو اسپیشری چیز ہے اس کی جو ونگز ہیں یہ بھی گھومنا شروع کر دیں گے تو یہ دیکھیں گھومنا شروع ہو گئی ہے اس نے ایک مقصود انگل لے لیا ہے اور یہ ایک ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ انگل مل رہے ہیں ہر لیپ والے کو جب مختلف جگہ سے وہ روٹیٹ ہو رہے ہیں تو ہر ایک کو تقریبہ نہ دیکھئی کہ انگل مل رہا ہے اور لوگ اس کو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہ ہوتے ہیں بہت انجوائی کرتے ہیں اور اگر آپ یہاں پہ کھڑے ہوں تو آپ کو بیٹھنے والے لوگوں کی چیخوں کے علاوہ اور کچھ سنائی نہیں دیتا ایک زبردہ منظر ہوتا ہے اور اگر آپ فن کے دل زیادہ ہیں اور آپ ایڈوینچر کو پسند کرتے ہیں تو یہ ایک بہترین رائٹ ہے جس کو آپ کینیڈا ونڈر لینڈ میں جا کے استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتا دوں کینیڈا ونڈر لینڈ میں جو ہے وہ یرلی پاس ملتا ہے یہ اب یہاں سے گھومنا شروع کر دیا ہے تو کینیڈا ونڈر لینڈ میں جو ہے آپ کو سنگل دے انٹری کی ٹکٹ بھی ملتا ہے اور پورے سال کا پاس بھی ملتا ہے آئیڈیل یہ ہے کہ اگر آپ دلزادہ ہیں فن کے اور دو تین سے زائز زائز دفعہ جانا چاہتے ہیں تو آپ یرلی پاس لے لیں وہ آپ کو ایک نامک پڑے گا اور ساتھ ہی بہت امپورٹنٹ چیزی ہے کہ آپ پارکنگ بھی ایک سال کا اگر پاس لے رہے تو ایک سال کی پارکنگ کا بھی پاس لے لیں ادروائز پارکنگ آپ کو بہت مہنگی ب� اور اگر آپ سنگل دے کا ٹکٹ لیتے ہیں وہ بھی بہت مہنگا پڑتا ہے پاس لینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ وزیٹر ہے وہ وزیٹ پر آنا چاہ رہا ہے آپ کے ساتھ تو اس کو ڈسکاونٹی ڈیٹ پر ٹکٹ مل جاتا ہے اور اگر آپ ٹکٹ آن لائن لے لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اور تھوڑا ایک نامکل بھی بڑھتا ہے اب یہ رائٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو کے نیچے لے کر آ رہا ہے وہ ایک چیز میں نے نوٹ کیا زیادہ تھا رائٹ میں آپ بھی دیکھی گا نوٹ کیجئے گا کہ جب وہ بالکل اینڈ کرتا ہے اپنی رائٹ خاص طور پر جس میں راؤنڈنگ ہوتی ہے اور جس میں خطرہ ہوتا ہے کہ جو بیٹھے میں ہیں ان کو راؤنڈنگز ہوں گی فیل تو وہ جو ہے چکر آئیں گے جیسے ہم کہتے ہیں اس کو آہستہ آہستہ پھر اتارتا ہے تو شاید اس کا یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کو جو تیس سیکنڈ یا پیت سیکنڈ ملتے ہیں اس میں جو ان کے راؤنڈنگ ہے ان کو چکر آ رہے ہوتے ہیں وہ نورمل ہو جاتے ہیں اور اس کو واپس دوسرنے میں اور جانے میں انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے اب ہم آگے ہیں دوسری رائٹ پہ جناب آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کا جو ہے یہ سیکیورٹی اگین میں آپ کو کہوں گا کہ سیکیورٹی اسٹرکشن آپ ضرور پڑھیں بیٹھنے سے پہلے یہ ہلپ فول رہتی ہیں آپ کے لیے اور ہائٹ رسٹرکشن اس میں ساتھ ہی یہ کیلوک ورکرز جو ہے اس میں جو ہے آپ کو ایک اور چیز نظر آئے گی یہ بھی یہاں پر کہ اس میں بچوں کی ایج کا بھی لکھا گیا اگر 14 years سے تک ہے تو اوپر جا سکتا ہے otherwise اس کو کسی elder کے ساتھ جانا ضروری ہے سو سیم process ہے لوگوں نے آنا شروع کر دیا ہے اور بیٹھنا شروع کر دیا ہے اپنی اپنی carts distance کر کے آج کل کیونکہ rush ہے اور تقریبا ویکنڈ پہ آپ کو ہمیشہ rush ہی ملے گا تو تو اسی لائن لگی ہوتی ہے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے یہاں کی جو سب سے مشہور رائیڈ ہے لبائی تھان اس کے اوپر تقریبا 50 minutes کا جو ہے ویٹ ٹائم تھا جب ہم وہاں پہ پہ پہنچیں تو ہمارے بچوں نے اس لئے وہ جوائن نہیں کیا اب یہ دیکھیں یہ شروع ہو گیا ہے اور اب یہ اس کے wings جو ہے آہستہ آہستہ سپیڈ بھی پکڑیں گے اور اوپر نیچے ہونا شروع ہو جائیں گے wings تو یہی نہیں ہے کہ آپ کو راؤنڈ گھما رہا ہے بلکہ اس میں جو روٹیٹ کرے گا ونگ اوپر اور نیچے جائے گا اس میں زیادہ excitement فیل ہوتی ہے اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جسے آپ ہوا میں اوڑ دیں ان کا بیسیکل یہ ہے کہ اگر آپ ٹائٹ پکڑ کے بیٹھیں گے اور ڈرتے رہیں گے تو آپ اس کو زیادہ enjoy نہیں کر سکتے اس کا آسان علیہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں float کریں ہاتھوں کو ہوا میں اور اس کو enjoy کریں رائٹ کو safety already belt لگا ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ راڈ بھی لگا ہوا ہوتا ہے آپ کے تو ایسا کوئی chance نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ کوئی حاصل ہو جائے گا یا آپ گھر جائیں گے باقی تو اللہ سب کے لئے بہتر کریں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ different لوگ ہیں کبھی اوپر جا رہے ہیں تو کبھی نیچے جا رہا ہے یہی بیسیکل زیادہ enjoy کرتا ہے کہ جب راؤنڈنگ کرتے ہوئے اگدم ہوا میں اٹھتے ہیں اور اگدم نیچے ایک تغرف آتے ہیں تو اس میں آپ کو fun محسوس ہوتا ہے آپ کو تھوڑی سی پیٹ میں گھڑ گھڑ بھی محسوس ہوتا ہے کہ لو بھئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے بچے چیخ رہے ہیں اور بچوں دے بچے بڑے بھی چیخ رہے ہیں بیٹھے ہوئے میں ان کی آوازیں سن سکتا ہوں اور اب یہ آہستہ آہستہ جب ختم ہونے لگی ہے تو جو میں نے آپ کو principal بتایا تھا آہستہ آہستہ وہ پہلے سلو ہوگی اور سلو ہونے کے بعد اسٹاپ ہونے میں وہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں تاکہ جو سرونڈنگ ہو رہی ہے چکر آ رہے گا کسی رائیڈر کو تو وہ نکل جائیں اور جب وہ اپنے آپ اس سے فاری ہوں سٹاپ ہو جائے اور وہ اس سے باہر آئیں تو وہ نیچے نہ کر جائیں یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کچھ اور ہے تو پلیز آپ مجھے اپنے کمیٹس میں بتائیے گا اور اب یہ تقریبا تقریبا رک گئی ہے اور پھر اب یہاں سے لوگ خود با اترنا شروع ہو جائیں گے اب یہ آگئے ہیں بیٹ پہ جناب پہلی رولر کوسٹر رائیڈ جو میں اس میں انٹریڈیوز کہا رہا ہوں بیٹ اتر سے 83 میٹر ہے اور یہ سائٹ سے جو ہے یہ یہ آگئے 23 میٹر سے یہ جو ہے بسکلی رولر کوسٹر ہے اس میں دو ونگز ہیں ایک ونگ سے شروع کرتے ہیں اور رول کرتے ہوئے دوسرے ونگ میں اوپا چڑھ جاتی ہے رائیڈ کوسٹر جو ہے جو جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کا مہنے سامنے کی طرف ہوتا ہے فرنڈ کی طرف ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹاپ جو ہے اندر بیٹھانا شروع کر دیا انہوں نے رائٹس پر اور اپنا سیفٹی چیک شروع کر دیا ہے تو میں بتا رہا تھا کہ جب یہ شروع ہوگا تو جتے بھی رائیڈرز ہوں گے ان کا مو فرنڈ کی سائٹ پہ ہوگا یا ان کی سامنے کی سائٹ پہ دیکھ رہوں گے اور جب یہ پورا راؤنڈ لے کے دوسری لیپ پہ جائے گی تو ان کے جو فیس ہوں گے وہ اپنے ریوس راؤنڈ لے کر دوبارہ اس لیپ پر واپس آئیں گے تو یہ بڑا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے جب میں فرس ٹائم اس پی بیٹھا تو میرے ایک دوست کے بیٹے نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں ڈھرے مت اور آپ دیکھیں اگر کاؤنٹنگ کریں تو ٹوئنٹی سیکنڈ تک کاؤنڈ کریں گے آپ کا راؤنڈ کمپیٹ ہو جائے گا بیٹھ کے آنکے بند کریں ٹوئنٹی سیکنڈ کاؤنڈ کریں اور گیم آور اور جب میں بیٹھ گیا اپنے بیٹی کی سید پہ اس پہ اور میں نے کاؤنٹنگ شروع کی تو آپ یقین کیے شروع ہو گئے ختم میں تک میں ایک سو بیس تک کاؤنڈ کر چکا تھا اور راٹ ختم نہیں ہوئی تھی شاید جب آپ سپیڈ میں ہوتے تو کاؤنڈنگ بھی سپیڈ میں کرتے ہیں تو یہ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ لیپ پہ اوپر چڑھ رہی ہے کوسٹر یہ اوپر کے طرف لیپٹ ہینڈ سائیڈ پہ جاتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کے جو مین پیلر یہ دیکھیں یہاں سے کلیے ہو گیا تھوڑا 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 اب یہ اوپر کے طرح بیسی کلی ریوس میں جا رہی ہے یعنی کہ فیس جو ہیں اس وقت جو لوگ بیٹھے ہیں اس کو ان کا نیچے کی طرف فیس ہے اور وہ بیسی کلی تھریل ہوتا ہے کہ اب آپ سیمنٹ ٹی فائی فور ایٹی ڈگری سے آپ نیچے ڈاؤن کے طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ خواہ میں مولک ہوتے ہیں تو مٹر لگ رہا ہوتا ہے اکثر لوگوں نے بہت سختی کے ساتھ جو ہے نا وہ گریپ کیا وہ ہوتا ہے جو بھی ہینڈلز وغیرہ لگے ہوتے ہیں روڈ سافت سامنے ہوتے ہیں سیفٹی کے اور اب یہ پہنچ گئی ہے اب یہاں سے انہوں نے کاؤنٹ شروع کیا وہ آپ کو کاؤنٹ کر داتا ہے کہ یار بلڈ ڈاؤن فائیف تھری ٹو ون اور یہ ڈراؤن ہو گیا جناب یہ آئی ہے اور یہاں پہ ہم کھڑیں یہ اس کے اوپر سے ہوتی ڈاؤنٹ ٹو وی یہ نکلی یہاں سے اس نے اب یہ راؤنڈ کرنا ہے اور سپیڈ پکڑنی یہاں پر تاکہ یہ 360 ڈگری کا بڑا راؤنڈ لے سکے اور یہاں سے سپیڈ پکڑتی ہوئی یہ دوسرے لیپ پہ اوپر چڑھ گئی ہے یہاں پہ جب پہنچی جس کی سپیڈ رکھ رہی تھی تو وہاں پہ گریپ اور جو بھی مشین لگی ہوتے وہ گیر لگ جاتے ہیں اور پہ اس کو اوپر کھیجتے ہیں اب جو بھی رائیڈرز ہیں جو اس سائٹ سے جو ہے رائیڈرز کا مو آسمان کی طرف ہے اور ان کی بیک جو ہے وہ نیچی کی طرف ہے اور اب یہ ریویس میں چلیے یہاں سے وہی لوپ ہے پہلے وہ تھی 60 ڈگری کا لوپ لیں گے پورا راؤنڈ اور پھر یہ ذر سے ہوتے ہوئے اپنے لوپ لیتے ہوئے جناب دیکھیں کتنا ایکسائٹی ڈے لوگ بہت شور کر رہے ہیں بہت انجوائے کر رہے ہیں اور یہ یہ اپنے سٹیشن سے سپیٹ کی ویسے آگے نکل جاتی ہے تھوڑے سی اور پھر واپس آگے سٹیشن پہ سٹاپ کرتی ہے ہم اب آپ کو ایک دوسرے انگل سے دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں پورا میں کوشش کر رہا ہوں کہ پورا کور کروں یہ یہاں سے ڈراؤپ ہونے جا رہی ہے 1 2 3 4 اور یہ 1 وہ کاؤنٹ کر رہے ہیں اور یہ ڈراؤپ ہو گئی یہ آئی ہے ہمارے سامنے جہاں پہ ہم کھڑیں یہ لوپ لے کر یہاں سے دوسرا لوپ لیا اور یہاں سے ڈراؤپ ہوئی اگین یہ اس نے پورا راؤنڈ لیا ہے تھے سکٹی پہ اور دوبارہ اوپر چل گئی ہے سیکنڈ لائپ کے اوپر جیسے میں نے تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسے لگی ویڈیو اس میں کچھ اور میں بھی جو دوسری رائیڈز ہیں انشاءاللہ پارٹ ٹو کے اندر اپلوڈ کروں گا آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں میرے دوستوں نے کہا کہ آپ دوسری ویڈیو تو کرتے ہیں بہتر ہے کہ اگر آپ ڈیلی لوگ ٹائپ کا بھی اپنی ایکٹیویٹیز کے بارے میں کریں تو لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو ایڈ کیا کروں اپنے ویڈیوز میں اور کوشش کروں گا کہ جو گیب آیا تھا ویڈیوز میں وہ کم سے کم آیا اور آپ کو ہیٹلیس ہفتے میں دو سے تین ویڈیو دیکھنے کو ملے